موسیقی ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہئے میر اکبر آباد میں پہدا ہوئے دہلی میں پروان چڑھے دہلی کی زبان کو انہوں نے ٹکسالی حیثیت دی اور لخنو جا کر آسودہ خواب ہوئے نہ لخنو میں سمجھوتا کیا اور نہ دلی میں کسی کو مو لگایا آگرے کا تو معاملہ ہی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں دلی کی وہ زبان جو جامحہ محجد کی زبان ہے میر نے اس زبان کو اپنے لئے چنا اور اپنے لئے منتخف کیا اس زبان کے لئے کس حد تک سنسیٹیف تھے حساس تھے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ دلی سے لخنو جا رہے تھے تو انہوں نے رستے میں کسی سے بات کرنا اس لئے پسند نہیں کیا کہ کہیں ان کا لہجہ خراب نہ ہو جائے تو لہجے کی پاکیزگی اور درستگی اور اس کے تبانائی کو برقرار رکھنے کے لئے انہوں نے دلی سے لخنو تک کا سفر ایک گھونگے کے طور پر کیا ہم سب کو یہ جاننا چاہیے میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں میں انجمن کو تو مبارک بات دیتا ہی ہوں وہ میرا فرض ہے وائس پریسیرنٹ کی حیثیت سے کہ انجمن کی صدر جنرل تیگریٹری سلمان خرشید صاحب کا شکریہ ادا کروں لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں اس لئے کہ آپ نے اردو زبان کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے آپ نے اردو زبان کو غالب اکیڈمی ایوان غالب اردو گھر سے نکال کر انڈیا انٹرنیشن سینٹر میں پہنچایا اور یہاں آپ نے اس کو ایک حیثیت دی اور اس کے لئے شیام سرن صاحب ہمارے شکریہ کے خاص مستحق ہیں شیام سرن صاحب ہمارے سفیر بھی رہے ہیں ہمارے وزارت خارجہ کے سیکریٹری رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن ان کا یہ کام جو ہے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے صاحب و زبانوں کے بارے میں میرا ایک ایمان ہے اور میرا خیال ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے اور وہ یہ کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے دوسری بات جس پر میرا ایمان ہے اور جس پر آپ کو بھی یقین کرنا چاہیے اور خاص طور سے اس زمانے میں ہمیں خاص طور سے اس پر اسرار کرنا چاہیے کہ زبانیں سموات کے لئے ہوتی ہیں بیوات کے لئے نہیں یہ بات بھی ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ جاننی چاہیے اور اردو زبان جو ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر اسی طرح سے ہے اردو زبان ہو یا ہندی زبان ہو دونوں کا جنم خانقاہ میں ہوا حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ہوا اس کے جنک حضرت امیر خسرو تھے ایک زبان جس نے دیو مالائی رسم خط اختیار کیا وہ ہندی کہلائی اور جس نے عربی اور فارسی رسم خط استعمال کیا اس کو ہم نے اردو کے روپ سے جانا اور ہم نے پہچانا اور اردو کا یہ سفر جاری رہا ایک بات مجھے اور بہت دلچسپ لگتی ہے اردو کے حوالے سے جو کہنے کی اجازت دیجئے اور وہ یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت آٹھ سو سال تک رہی چھے سو سال تک فارسی کا راج رہا بادشاہوں کی زبان چاہے ترکی ہو چاہے کوئی ہو لیکن جو ان کی عام بولچال کی زبان تھی وہ بنیادی طور پر کچھ بھی رہی ہو لیکن جو فارسی زبان تھی وہ تاریخی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے اور سرکاری اعتبار سے اس کا چلن رہا لیکن یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ خانقاہوں کی دعائیں اور بازاروں کا دباؤ اس قدر بڑا کہ اس نے ذلِ الٰہی کو اس کے لئے مجبور کیا کہ وہ اردوِ مولا کو قلعِ مولا میں جگہ دے اور فارسی کی جگہ اس کو ملنی چاہیے اور مل کر رہی اور ہم سب جانتے ہیں میں یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے اردو والوں سے کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اٹھارہ سو ستہاون سے پہلے کوئی ایسا مثال پیش نہیں کر سکتے جب اس ملک کے غیر مسلموں یا ہندی والوں نے ذلِ الٰہی سے کہا ہو کہ آپ براہِ کرم ہندی زبان کو کے بارے میں کچھ فکر کیجئے لیکن کیا وجہ ہے کہ پندر آغس انیس سو سہتالیس کو آزادی کا سورش دلو ہوتے ہی ہندی زبان اس دیش کی سرکاری زبان بن گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ملک کے بسنے والوں نے خود چاہے عربی فارسی اردو میں مہارت حاصل کی ہو فرقِ وجود میں آگئے ہو لیکن انہوں نے اپنی عورتوں کو اس کی ذمہ داری سنپی کہ وہ ہندی زبان کو زندہ رکھیں گی اور انہوں نے ہندی کو زندہ رکھا اور آج ہندی کی حکمرانی ہیں جسے ہمیں ماننا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے ایک بات جو اور مجھے کہنی ہے اردو کے ساتھ ایک ستم ہوا ہے تقسیم کے ساتھ تقسیم کے ساتھ بہت سے ستم ہوئے ہیں ان میں ایک ستم یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے اردو کو پاکستانیوں کے حوالے کر دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے جس طرح ہندی زبان پڑھانے کے لیے ہندوستان سے اساتذہ جاتے ہیں اسی طرح سے اردو زبان پڑھانے کے لیے بھی ہندوستان سے اساتذہ غیر ممالک میں جانے چاہیے تاکہ ہندوستان جو ہے اس کا اردو سے جو تعلق ہے اس پر ہم اسرار کر سکیں اور اس کو یقینی بنا سکیں یہ بات ہمیں بہت جان پوچھ کے رکھنی چاہیے مجھے خوشی ہے کہ ابھی ہمارے بدارت وزیر خارجان نے اعلان کیا ایران کے سفر میں کہ فارسی زبان جو ہے وہ ہندوستان کی نو کلاسی کی زبانوں میں شامل ہوگی یہ بڑی اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں جو فراغ دلی فارسی زبان کے لیے دکھائی گئی ہے وہ فراغ دلی وہ وسط قلبی وہ وسط ذہنی جو ہے وہ نیدی طور پر اردو زبان کے لیے بھی دکھائی جانی چاہیے جب سے نئی ٹیم آئی ہے کیا میں صدیق الرحمان قدوائی صاحب ہوں یا اثر فاروقی صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں مجھے خوشی ہے کہ انجمن کا جو صدر دفتر اردو گھر اس کی نئی تصویر دنیا کے سامنے آ رہی ہے اس کا آڈیٹوریم کہ رینویشن جو ہوا ہے جو وہاں پر لائبریری کی نئی تزین کاری ہوئی ہے اضافے ہوئے ہیں غیر معمولی بات ہے ڈیجیٹائیڈیشن جو اس دور میں آپ جس سے بچی نہیں سکتے ہیں انجمن نے یہ کام کیا کہ ریختہ کے ساتھ مل کر وہ اپنی کتابوں کا اپنے کلیکشنز کا ڈیجیٹائیڈیشن کر آیا اس کے لئے میں اتھر فاروقی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی میرے ساتھ اس مبارک بات میں شامل ہوں سائے وہ ایک بات جو مجھے اور عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا میں اس بات کو پھر دورانا چاہتا ہوں اور جانبوچ کے دورانا چاہتا ہوں مشاعرے جن کی عظمت تہذیبی حیثیت ثقافتی اہمیت سے ہم سب آشنا ہیں آپ معاف کیجئے گا اس ملک میں آج بھی تین ادارے اس کے لئے سب سے ممتاز ہیں ایک شنکر و شاد کا مشاعرہ دوسرا کامنا پرشاد کا جشن بہار کا مشاعرہ تیسرا جشن بہار کا مشاعرہ معاف کیجئے گا یہ تین مشاعرے اس بات کے زامن ہیں کہ اردو زبان عدب جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے اور اپنے لئے نئے برگوبار لے کے آ رہا ہے جس کی ہمیں جتنی تعریف کرنی چاہیے کم ہے اس کے علاوہ ایک بات جو مجھے اور ارز کرنی ہے وہ یہ کہ اردو اور ہندی صحافت کے بیچ میں ایک بہت لمبہ فاصلہ بتایا جا رہا تھا اور اس کے لئے بڑی بڑی مثالیں دی جا رہی تھیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج اردو کے جو دو بڑے اخبار ہیں ملٹی ایڈیشن اخبار ہیں وہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہیں راشتی سہارا سوورت و رائے کا جو ہے وہ گیارے جگہ سے نکلتا ہے یہ اسی طرح سے جو انقلاب ہے جاگران گروپ نجف سے لیا ہے اس سے پہلے وہ ایک شہر بمبئی سے نکلتا تھا لیکن جاگران گروپ نجف سے لیا ہے وہ بمبئی کے علاوہ شمالی ہند کے آٹھ شہروں سے بھی نکلتا ہے یہ غیر معمولی بات ہے اس کے لئے ہمیں ہندو برادری کا شکر گزار ہونا چاہیے میں ہندووں کو ایک مذہبی فرقے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں ایک کلچرل آئیڈنٹیٹی کے طور پر کہہ رہا ہوں غنیادی طور پر یاد رکھئے وہ ثواب دارین کے لئے اردو صحافت میں حصہ نہیں لیتے ہیں بلکہ اردو صحافت کو صحیح معنوں میں نئی ترویج نئی 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 توسی اور نیا افق اور نیا آسمان دینے کے لئے آگے آئے ہیں جس کے لئے ہمیں ان کی جتنی تعریف کرنی چاہیے کم ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میر کے حوالے سے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ محض صرف ایک شہر کی بادیافت نہ ہو شہر کی حالت جو ہے ڈلی کی وہ کوئی ہمارے آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہی ہیں اردو بازار جو کبھی کتابوں کی دکانوں کے لئے مشہور تھا اب کبابوں کی دکانوں کے لئے مشہور ہوتا جا رہا ہے جی ماف کیجئے گا ذہن سمٹتے جا رہے ہیں کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے اور پیٹ پھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں کبابوں کی دکانوں کی وجہ سے ان چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اور میر کو یاد کرتے وقت اردو کو یاد کرتے وقت انڈیا انٹرنیشن سینٹر میں اس کا جشن مناتے وقت ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نئے زمانے کے مطابق نئے ضروریات جو ہیں ان کا خیال لکھیں اور اردو والوں کو اسی طرح یاد کرتے رہیں اور یہ فرض ہے اردو والوں کا کہ وہ ہندی والوں کو یاد کریں اور یہ ہندی والوں کا فرض ہے کہ وہ اردو والوں کو یاد کریں اس لیے کہ اردو اور ہندی دو سگی بہن ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے وہ چھپا ہے نہیں چھپتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے پاکستان نے بنیادی طور پہ زبان کو لیا ہے لیکن رسم خج جو ہے وہ پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اتھر فاروقی اور ہمارے سرپرست پروفیسر صدیق الرحمن قدبائی کی قیادت میں انجمن اسی طرح سفر جاری رکھے گی اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے والے ہمیں اسی طرح سے ملتے رہیں گے جیسے انڈیا انٹرنیشن سینٹر میں ملے مجھے خوشی ہے کہ اردو میں اب ایک نئی بہار آ رہی ہے اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں داستان گوئی کو جو فروغ حاصل ہوا ہے وہ غیر معمولی ہے آج بھی اردو زبان غزل اور شائری اور داستان جس طرح سے اپنا دامن پھیلا رہے ہیں اردو کی طرف لوگوں کو کھنچ رہے ہیں یہ غیر معمولی بات ہے میں محمود الرحمن فاروقی اور ان کی ٹیم کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا ہے اللہ شمس الرحمن فاروقی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہوں نے محمود الرحمن فاروقی کے صورت میں ہمیں ایک نیا ہونہار چہرہ اور فنکار دیا جو کہ اردو میں داستان گوئی کی نام پر ایک نئی جہان آباد کر رہا ہے خدا کرے کہ یہ شب نم یوں ہی برستی رہے زمین ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ